موسیقی موسیقی اللہم بارکلا محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیما وعلا آل ابراہیما انکا حمید مجید شرع کتاب العلم باب فیفٹین باب سواری وغیرہ پر سوار رہ کر فتوہ دینا اس سے پہلے بھی اس سے ملتے جلتے موضوع پر حدیث آ چکی ہے اور وہاں پر ہم نے سواری پر سوار ہونے کا جواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حصول ذرا سے دہرا لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دین کی تبلیغ دین کی اشاعت کے لیے اور عبادات کے لیے سواری استعمال فرماتے تھے سواری استعمال کی جا سکتی ہے سواری بہترین اور امدہ ترین بھی ہو سکتی ہے دعوت تبلیغ اشاعت اور عبادات کے لیے جدید ترقی کے آلات سہولت آسانی کے ذریعے استعمال کرنا منع ناپسند حرام یا ناجائز نہیں بلکہ ان سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارا دین بڑا موت دل ہے اور دین کے احقامات آسانی اور سہولت کے احقامات دین میں بے جا تشدد اور اپنے آپ کو بے جا مشکتوں میں ڈالنا دینداری کا طریقہ اور عجر سواب یا عمل کی فضیلت اور درجے بڑھانے کا ذریعہ نہیں ہے حدیث نمبر سیونٹی فور حضرت عبداللہ بن عمرو ابن العاز سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجت الویدہ کے وقت منع میں ان لوگوں کے لیے کھڑے تھے جو آپ سے مسائل پوچھ رہے تھے ایک شخص آیا اور کہنے لگا مجھے خیال نہیں رہا میں نے قربانی سے پہلے اپنا سر منوا لیا آپ نے فرمایا اب زبا کر لو کوئی حرج نہیں پھر ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا لاعلمی سے میں نے کنکریاں مانے یعنی رمی سے پہلے قربانی کر لی آپ نے فرمایا اب رمی کر لو کوئی حرج نہیں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عن فرماتے ہیں کہ اس دن آپ سے جس بات کی وابت پوچھا گیا جو کسی نے پہلے کر لی یا بعد میں تو آپ نے فرمایا اب کر لو حرج نہیں حدیث مدنی دور کی حدیث ہے دس ہجری دس زلحج دس ہجری دس زلحج آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر صحابہ اکرام اور اردگرد کے لوگوں کے سوال جواب مسائل اور فتاوہ کے خل بتانے کے لیے قاسر اور موجود ہے اصول کیا ہے صاحب علم ایک عالم ایک معلم کو لوگوں کے مسائل اور فتاوہ اور دین کی تعلیم قسرت سے دینے کے لیے میسر اویلیبل ہونا چاہیے اپنے اوقات اپنی صلاحیتوں کو علم کی ترسیل تبلیغ اور سائلوں کے جواب کے لیے پیش کرنا چاہیے یہ صاحب علم علم کے لیے اگر کوئی سوالی کوئی سائل کوئی دین کے معاملے میں کوئی فتوہ اور سوال کرنے کے لیے آتا تو آپ ایسے سائل کو بھی خالی ہاتھ بغیر جواب کے نہیں لوٹاتے اگر آپ کے پاس علم ہوتا کیونکہ آپ نے امت کے لوگوں کو اس سے منع کیا اس کو بدترین بخل قرار دیا جہنم آگ کے لگام کی وحید سنائی تو لہٰذا آپ سوالیوں سائلوں سوال کرنے والوں اور دینی معاملات کی پوچھ گچھ کرنے والوں کے سوالوں کے لیے حاضر موجود میسر اور اویلبل ہوتے تھے دوسری بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ سوال کرنا علم کے اضافے کا ذریعہ ہے سوال کرنا طالب علموں کے لیے پسندیتا ہے پس شرطے کے سوال علم کے اضافے کی نیت اور عمل کی اصلاح کی غرص سے کیا جائے اگر سوال کے پیچھے نیت علم کے اضافے کی ہے یا خواہر اپنے عمل کے اصلاح کی ہے تو ایسا سوال پسندیتا بھی ہے جائز بھی ہے اور بہتر بھی ہے اچھا طالب علم وہ ہے جس کو اصلاح کا شوق ہوتا ہے اچھا طالب علم وہ ہے جو اپنی اصلاح باریکی کے ساتھ کرتا ہے آپ دیکھیں کہ کتنے چھوٹے چھوٹے مسائل حج کے دن کے مسائل میں حلقا سا کوئی مسئلہ آگے کوئی پیچھے ہو گیا تو وہ باریکی سے چھوٹی چھوٹی پرفیکشن اور پرسیزن سے اپنی کریکشن کر رہے ہیں تو اچھا طالب علم وہ ہے جو باریکی سے اصلاح کی کوشش کرتا ہے اچھا طالب علم اور اچھا شاگرد وہ ہے جو غلطیوں کمیوں کتاہیوں سے بشنے کی خواہش اور کوشش کرتا ہے پھر ایک اور حصول سوالوں پر معلم یا استاد کا صبر اور تحمل نظر آ رہا ہے سارے دن کسرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیے گئے لیکن آپ صبر کے ساتھ متحمل ہیں بڑی معاملہ فہمی بردباری کے اور تحمل کے ساتھ آپ سارے سوالوں کو سن کے سب سوالوں کا جواب بڑے حلم اور بردباری سے دیتے نظر آتے ہیں یہ وہ صفات ہے جو اکتھے دین کے استاد معلم اور عالم کے لیے سنت کا طریقہ ہے اگلا حصول علم کے معاملات میں کشادگی اور وسط نظر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جب دین کے معاملات کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو جہاں لچک ہوگی جہاں نرمی سہولت لچک ہے وہاں نرمی لچک اور سہولت کھلے دل اور دماغ سے پہنچانی ضروری ہے اور یہ مارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیے بے جا کا تشدد بے جا کی سختی اور بے جا کی ہارشنس سنت کے مطابق اچھے معلموں اور اچھے استادوں کا طریقہ نہیں ہے ایک اچھا معلم ایک اچھا عالم ایک اچھا استاد وسیعن نظر ہوتا ہے اس کے مزاج اس کی تعلیمات میں لچک کشادگی اور نرمی موجود ہے جہاں لچک نرمی اور کشادگی شریعت دیتی ہے وہاں وہ اس کا فیض لوگوں تک پہنچاتا ہے بے جا تشدد کرنا بے جا کی سختی کرنا دین کے عالم اور دین کے معلم کا طریقہ نہیں ہے اور سوالوں کا جواب قسرت سے دینا بھی معلم کے لیے پسند دیتا ہے علم کے علاوہ حج کے معاملات کے حوالے سے بھی پتا چل رہے اس حدیث انشاءاللہ کتاب الحج میں ہم زیادہ وضاحت سے پڑھیں گے کہ صحابہ اکرام رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے اور یہ کونسا دن ہے یوم النحر ہے اور یہ وہ دس ذل حج کا دن ہے جو حج کے دنوں میں سے سب سے زیادہ مشکت کا دن ہے اگر اس دن کے عامال کی ترتیب کو دہرالی جئے سب سے پہلے نماز نماز فجر مزلفہ کے میدان میں پھر تلوے آفتاب نحر چانوروں کا قربان کرنا اس کے بعد خلق قصر بالوں کا مڈوانا غسل کر کے احرام اتار کے احرام کی ساری پابندیوں سے آزاد ہو جانا سوائے ایک ازواجی تعلق کی پابندی کے اور پھر دس ہی کو تواف زیارہ تواف زیارہ یا تواف افاظ سائی اور یوں احرام کی ساری پابندیوں سے ابحاجی آزاد ہے ترتیب تو یہی سنت اور مناسق حج میں ترتیب تو یہی سکھائی گئی ہے لیکن آج کی صدی سے یہ بات واضح طور پر پتا چلتی ہے کہ اس دن کی سرگرمی اتنی زیادہ سخت اتنی زیادہ بھاری اتنی زیادہ کڑی اور اتنی متفرق ہیں اور موروور حج کے ان موقعوں کے اوپر رش ہنگامہ ازدہام اتنا زیادہ ہے کہ شاید ان کی ترتیب میں آگے پیچھا ہو جائے تو ہمارا دین موتدل دین ہے آسانی اور سہولت کا دین ہے اگر کسی کی کوئی سرگرمی یا کوئی ایکٹیوٹی آگے پیچھے ہو جائے غیر ارادی طور پر نادانستہ تو آپ جانتے ہیں کہ غیر ارادی بھول چک اور نادانستہ بھول چک پر تو مواخز اور پکڑ ہے ہی نہیں لیکن مشکت کی وجہ سے مجبوری اور استراری حالت میں اگر کسی کا کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو آپ میں ہر ایک لا حرج ان کے الفاظ کے ساتھ اگلا عمل کرنے کی تاقید فرماتی گویا جہاں دین میں نرمی اور لچک ہے وہاں پہ لچک پہنچا دی جائے گی بے جا کی تنگی اور سختی آپ نے حالانکہ حج کے مناسب بہت سپیسیفک ہے اور حج ایک بہت بڑی عبادت اور زندگی میں ایک دفعہ تو آپ نے اس میں لا حرج کا طریقہ پہنچا دیا حد تل امکان کوشش ہوگی کہ ترتیب کو ملوز خاتے رکھا جائے لیکن اگر آگے پیچھے ہو گئی تو آپ کے لا حرج کے الفاظ موجود ہیں آپ کی دین کی دعوت میں شفقت مہربانی نرمی کا طریقہ بھی نظر آ رہا ہے باب نمبر سولہ باب جس نے ہاتھ یا سر کے اشارے سے سوال کا جواب دیا کوئی اس باب سے رسول اللہ بحثیت معلم آپ کے ایڈوکیشنل سسٹم کا ایک اور آلہ اور ٹول نظر آ رہا ہے کتاب علم میں آپ کو بار ہاں بتا چکی ہوں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلی 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 کی یہ 23 سال کی تعلیمی نشست ایک بہت کامیاب تعلیمی نشست تھی آپ کی ایڈوکیشنل پالیسی اور آپ کی ایڈوکیشنل ٹیکٹکس بہترین ایڈوکیشنل ٹیکٹکس تھی کیونکہ ان کے نتائج بہت زبردست نظر آئے قیامت تک کتنا زبردست نتائج والا تعلیمی نظام ہمارے آنکھوں کے سامنے نہیں آئے گا تو جو تعلیم کے ٹولز جو تعلیم کے آلے اور جو تعلیم کے سسٹم آپ نے استعمال کیے وہ ایک کامیاب تعلیمی نظام کے لیے اپنانے بہتر ہے مثلا اگر آج آپ دہرہ لیجئے ہم لگتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن سے تعلیم کے مختلف طریقے سیکھ رہے ہیں آپ جب علم سکھاتے یعلم محمل کتاب آپ کا لہجہ آپ کی بات سادہ ہوتی آپ کی تعلیم آپ کی تعلیمی نشستوں میں آپ کا خطاب اس میں سادگی اس میں آجزی ہوتی اس میں تاثیر اور خلوص ہوتا آپ مختصر جامع to the point precise اور پھر آپ کے کلام میں ایک ربط بھی نظر آتا ہے تسلسل آئیڈیاز کا کانویسیشن کا ایک کانٹینیوٹی آف آئیڈیاز غیر مربوط نہیں آپ کی بات اسی طرح آپ اپنے خطبات اور اپنی تعلیمی نشستوں کو بہت زیادہ فریقوینٹ بھی نہیں کرتے اس نے ہم نے پڑھا تھا ہفتے میں دو دن بہت زیادہ قصرت سے بھی نہیں خطبہ چھوٹا مختصر جامع سادہ آسان فہم کمپریہنسیو مربوط پرتاثیر پرخلوص اور بہت زیادہ قصرت سے لگاتار نہیں پھر آپ نے لگاتار یہ بھی دیکھا کہ رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بات سادی اور آسان کرتے تھے وہاں بسہ اوقات لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے بات تین تین دفعہ دہراتے بھی نظر آتے پھر آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثالوں سے بات سمجھاتے پھر آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشبیحات سیملیز دے کے بات سمجھاتے اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کی تشبیحات اور آپ کی مثالیں عام روز مرہ زندگی ہی میں سے ہوتی تھی آج یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تعلیم کے نشستوں میں ہاتھ کے اشارے سے بھی بات کرتے تھے یاد رکھئے کہ ہاتھ کے ذریعے اشارہ کر کے بات سمجھانا یہ بھی بہت ایفیکٹیو ہے ایک تو میں نے حسین بتایا تھا نا کہ آڈیو ویجول اگر صرف سنا جائے اور صرف دیکھا جائے اگر طالب علم کو صرف استاد نظر آ رہا ہے تو بھی سنائی نہیں دے رہا تو فائدہ نہیں اور اگر صرف سنائی دے رہا اور نظر نہیں آ رہا تب بھی وہ تاثیر نہیں ہوگی کیا خیال ایسے ہے آڈیو ویجول دونوں چیزیں ہونی لازم ہیں اور اسی سے ہم نے دیکھا تھا کہ ایک استاد کا ذرا سا اونچا اٹھنا تاکہ وہ شاگردوں کو نظر آئے اس آڈیو ویجول سسٹم کے لئے یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اب ممبر پر تشریف فرما ہوتے تھے اسی آڈیو ویجول کا ایک حصہ ہاتھوں کی حرکت سے بعد سمجھانا بھی ہے اپنے خطبوں کے دوران رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھوں کے اشاروں سے بعد سمجھانا بھی سنت سے ثابت ہے اور آپ نے بعض لوگوں کو تو دیکھا ہوگا کہ جب تک ہاتھ ہلتے نہیں وہ بات نہیں کر پاتے ہاتھوں کے ذریعے بات کرنا بات کو ایکسپریس کرنے کے لئے بہت زیادہ آسان بھی ہو جاتے اور سمجھنے والوں کے لئے بھی بس اوقات بہت افیکٹیو اور سہل ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نمبر سیونٹی فائیو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عن سے سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا آئندہ زمانے میں علم اٹھا لیا جائے گا جہالت اور فتن غالب ہو جائیں گے اور حرج زیادہ ہو جائے گا عرض کیا گیا دیکھیں سوال کتنی قصر سے آتے ہیں جہاں صحابہ کو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ چھوڑ نہیں دیتے تھے وہ پوچھتے تھے سوال کرتے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرج کیا چیز ہے آپ نے دست مبارک سے اس طرح ترچہ اشارہ کیا فرمایا گویا کہ اس سے مراد قتل ہے یعنی پوچھا گیا کہ حرج سے کیا مراد ہے کہ قرب قیامت کی ایک نشانی بتائی کہ حرج سے کیا مراد ہے تو آپ نے فرمایا قتل قرب قیامت کی ایک اور نشانی یہاں پر سمجھائی جا رہی ہے بتائی جا رہی ہے کہ علم اٹھ جائے گا پچھلی بھی ہم نے دو حدیث میں یہ بات پڑی تھی کہ قرب قیامت کی علامات سغرہ میں سے ایک نشانی یہ کہ علم اٹھ جائے گا اور علم جب اٹھے گا تو جہالت ظاہر ہو جائے گی ایک قصول جہالت علم کی متضاد حالت ہے جہالت اور علم آپس میں متضاد ہونے سے علم کی روشنی جب چلی جاتی ہے تو جہالت کے اندھیرے پھیل جاتے ہیں علم نور ہے علم روشنی ہے جہالت اندھیرے اور تاریخ کی ہے اگلی بات جب علم اٹھے گا جہالت پھیلے گی تو علم کے اٹھنے اور جہالت کے آنے سے پر اثرات کیا ہوں کے فتنہ فساد اور حرج اور یہی قیامت ہے حرج کا مطلب کیا ہے حرج کا لغوی مطلب نقصان یا خسارہ نقصان یا خسارہ جب المٹھے اور جہالت آئے تو نقصان اور خسارے عام ہو جاتے ہیں سورہ سر والعصر انسان لا فی خسر انسان خسارے میں اور اس خسارے سے کون بچے گا جو ایمان لائے گا اور عمل کرے گا اور پھر اسی عمل کی نصیخت لوگوں کو بھی کرے گا اور خود بھی کرے گا یہ سب کیسے ہوگا علم کے ساتھ علم ہوگا تو ایمان ہوگا علم ہوگا تو عمل کی توفیق ہوگی علم ہوگا تو تو تواسو بالصبر و تواسو بالحق ہوگا تو لہذا جب انسانیت علم سے محروم اور جہالت میں ڈوب جاتی ہے تو خسارہ نقصان عام ہوتا ہے اور صرف یہ ہی نہیں کہ پوری کی پوری انسانیت نقصان سے دوچار ہوتی ہے علم کی کمی میں انسانوں کی جانوں اور مالوں کو بھی نقصان ہونے لگتا ہے مثلا آپ دیکھیں کہ یہ علم نہ رہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر مسلمان کی جان مال عبرو دوسرے مسلمان کیلئے اتنی ہی حرام ہے جتنے یہ مہینہ جتنا یہ دن اور جتنا یہ خطہ یہ علم اگر نہ عام ہو تو کیا ہوگا مسلمان کی جان مسلمان کے مال اور عبرویں محفوظ نہیں رہیں گی ان کو نقصان ہوگا اور یہی وہ حرج ہے جب قرآن اور حدیث کی پر امن تعلیمات اٹھ جاتی ہیں قرآن اور حدیث کا امن پھیلانے والا علم اٹھ جاتا ہے تو پھر انسانوں کے جانوں مالوں کا نقصان عام ہو جاتا ہے اور یہی حرج قتل لوٹ مار خون ریزی فتنہ فساد رہزنی اور ڈکیت یہی علم کی کمی کا اثر ہے یہ کون سے علم کی کمی کے ساتھ ہوگا کیا دنیاوی علم کی کمی کیا دنیاوی علم کی کمی سوچیں قرب قیامت سے پہلے انسانیت سائنٹیفکلی موڈرنیزیشن کے حوالے سے اس مدینہ کی بستی سے تو بہت زیادہ آگے ہوگی آج بھی اگر ہم دیکھیں تو آج کے دور میں ہمارا سائنس ہماری ہماری دنیاوی ایڈوکیشن بہت زیادہ ترقی کر چکی ہے مدینہ کی بستی میں لیکن مدینہ کی بستی کے مقابلے میں آج رہزنیا قتل لوٹ مار بہت زیادہ آم ہے تو پھر کونسے علم کی اٹھ جانا یا کونسے علم کی کمی دنیاوی نہیں دین قرآن حدیث سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اٹھ جانا یہ حرج قتل خونریزیوں رہزنی اور ڈکیتیوں کا ذریعہ بنے گی ایک قصول آج اگر قتل رہزنی اور ڈکیتیوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا چیز ضروری ہے قرآن اور حدیث کی دعوت کو لے کر نکلو اور ساری بستی پھیل جاؤ قرآن اور حدیث کی تعلیمات عام ہوں گی تو یہ رہزنیاں یہ ڈکیتیاں یہ لوٹ مار یہ قتل یہ حملے یہ مدینہ مکہ ان تعلیمات سے پہلے جہالت کے اندھیرے قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی کمی کیا تھا حرج نظر آتے بھائی بھائی کے خون کا پیاسہ باپ بیٹی کے خون کا پیاسہ بیٹے ماں کے خون کے پیاسے حرج نظر آتے قبیلے کے قبیلے جلائے جا رہے ہیں کافلے کے کافلے لوٹے جا رہے ہیں حرج نظر آتے یہ حرج ختم کیسے ہوا تھا اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لیا ان سب نے قرآن اور حدیث کی رسی کو تھام لیا تھا تو یہ حرج ختم ہو گیا تھا ہمارے سامنے مدینہ اور مکہ کی ان بستیوں کی رودادیں اور تاریخ کے نمونے موجود ہیں آج بھی اگر حرج کو مٹانا چاہتے ہیں انسانیت کو لوٹ مار کے خساروں اور دوسرے خساروں سے بچانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو اپنے گھرانوں کو اپنے آنگنوں کو اس ماشرے کو ان بستیوں کو ان چیزوں سے بچانا چاہتے ہیں قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو عام کرنا تبلیغ اشاد اور نفاظ قرآن اور حدیث لازم ہے علم کون سا اکراب اسم رب اللہ خلق علم القرآن یہ ہے وہ علم جو خرج کے خاتمے کا ذریعہ بنے گا حدیث نمبر سیونٹی سکس حضرت اسمہ بنت بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور وہ نماز پڑھ رہی تھی مدنی دور کی حدیث ہے مقالمہ ہو رہا ہے دو بہنوں کے درمیان ملاقات ہے مقالمہ ہے دو بہنوں کا اور یہ جی بہنیں کون ہیں بیٹیاں کس کی ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیق سچ دلی دوست صدیق اقبر رضی اللہ عنہ ان کی بیٹیاں ہیں ایک ہے صدیق کا سچ اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ مخترمہ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسری ہے ذات نطاقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صالی حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور آپ کی محبوب زوجہ مخترمہ کی پہن دو سچی مومنات کے درمیان ایک مقالمہ ہے حضرت عائشہ نماز کی حالت میں حضرت اسمہ بنت بقر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صالی وہ تشریف لاتی ہیں اور حضرت اسمہ کہتی کہ میں نے کہاں لوگوں کا کیا حال ہے یعنی وہ کیوں پریشان ہیں انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا یعنی دیکھو سورج کو گرہن لگا انہوں نے سر سے اشارہ کیا اور پھر میں بھی نماز کیلئے کھڑی ہو گئی یہاں تک کہ مجھ پر غشی تاری ہونے لگی تو میں نے اپنے سر پر پانی ڈالنا شروع کر دیا کویا ایک بات تو یہ پتہ چل رہی ہے کہ یہ دونوں خواتین اسلام اردگرد لوگوں کو ایک عمل کرتے ہوئے دیکھ کر اندھی تقلید نہیں کر رہی حضرت اسما نے لوگوں کو جمع دیکھا یا حضرت عائشہ نے بھی نماز کا یہ عمل اپنایا تو اندھا دھند تقلید نہیں ہے لوگوں کے عمل کی وجہ کی تحقیق تصدیق اور دلیل کو پتہ کرنے کے بعد اس عمل کی ہے سچے مومن ایسے ہی ہوا کرتے ہیں صحیح علم آ جانے کے بعد ہی پیروی اور عطا کرنا یہ صحیح ایمان کا تقاظہ ہے اچھے قرآن اور حدیث کے طالب علم کے لیے تحقیق تصدیق اور پھر تعید لازم ہے علمی معاملات میں یہ طریقہ اپنانا ہے اور قرآن کا بھی حکم لاؤ تم اپنی دلیل اگر تم سچے ہو کل میں عید ملاد و نبی کے حوالے سے بھی یہ بات کر رہی تھی کہ معاشرے میں جو مرضی دیکھیں جو رسومات دیکھیں جو خاص طور پر دین کے معاملے میں جو عمل کرتے لوگوں کو دیکھیں کوئی عبادات کا طریقہ کوئی نیکی کا طریقہ کوئی نیکی سے کی جانے والے عمل اگر دیکھیں تو اندھا دھند پیروی نہیں ہوگی اندھا دھند تکلید نہیں ہوگی یہ بھیڑ چال ہے یہ بھیڑ چال کا طریقہ انسانوں کے اور خاص طور پر قرآن کے طالب لوگوں اور خاص طور پر قلمہ لوگوں کے تقاضے سے معاملہ کرتے ہوئے دیکھیں تو تحقیق کریں وجہ پوچھیں اس کی تصدیق کریں اس کو ریکنفرم کریں اور پھر اس کی تعاید کی جائے گی حضرت عیشہ نے بھی نماز اس لیے پڑھی کیوں ان کو پتا تھا کہ وجہ کیا ہے حضرت عصمہ نے بھی وجہ دریافت کی اور پھر نماز کے لیے کا ذریعہ کیا ہے قرآن حدیث سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کے لوگ سورج اور چاند گرہن اور اس قسم کے جو کچھ معاملات ہیں ان کے حوالے سے ایک بد شگونی کا تصور بھی موجود تھا اس لیے لوگ سورج گرہن سے پریشان ہیں لیکن اس واقعے سے واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ آپ نے اس موقع پر اس عمل اور اس حالت کیلئے کسی بد شگونی کا تذکرہ نہیں فرما یاد رکھ لیجئے گا کوئی عمل کوئی خالت کوئی سیچویشن کوئی چیز منحوس اور بد شگونی کی علامت نہیں ہے اگلا حصول ہر پریشانی ہر عذاب ہر گھبراہت ہر غیر معمولی حالت میں آپ کا ایک رویہ نظر آ رہا ہے نماز کی طرف رجوع کرنا کوئی غیر معمولی کام ہو رہے کوئی ایک چیز جس کی وجہ سے پریشانی ہے گھبراہت ہے استراب ہے بیچینی ہے پریشانی ہے یا کوئی غیر معمولی فنومنہ ہے یا کوئی بھی اور غم مردک کی حالتیں ہر ہر حال میں آپ نماز کی طرف پلٹتے نماز کی بھی اہمیت واضح ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انابت ہر حال میں رب کی طرف رجوع کرنا اور نماز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی تھنڈک ہونا ثابت ہوتا ہے آپ نے فرمایا جعلت قررت عینی فی السلات اس نماز میں تو میری آنکھوں کی تھنڈک رکھ دی گئی ہر حال میں ہر پریشانی میں ہر استراب میں ہر کنفیوزن میں ہر مشکل میں آپ نماز کی طرف پلٹتے ہوئے نظرات نماز قصوف نماز قصوف نماز استغاصہ خصف ہے گرہن ہے پریشانی ہے حاجت حالت میں اپنی طرف پلٹنے والا بنا دے اللہ انابت کا طریقہ ہماری زندگی کا طریقہ بنا دے اللہ قصرہ سے رجوع کرنا ہم سب کے لئے آسان بنا دے ایک اور بات نفل نماز باجمات پڑھی جا سکتی ہے یہ نفل نماز ہے یہ فرض نماز نہیں باجمات پڑھی جا نفل نماز باجمات پڑھی جا سکتی سورج گرہن کے وقت کی نماز کا بھی جواز یہاں سے مل رہا ہے خواتین بھی باجمات نفل نماز میں شامل ہو سکتی ہیں یہ حوالہ بھی ثابت ہو رہا ہے جب نماز ختم ہو چکی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے اللہ پر حمد و سنا کرنا چاہے وہ فرض نماز ہے چاہے باجمات نماز ہے یا نفل نماز ہے نماز کے خاتمے پر حمد و سنا کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سے ثابت ہے یہ نماز کے بعد مسنون اذکار کی سنت کی تصدیق بھی ہے ایک اگلی بات آپ صلی اللہ لوگوں کے گروہ جو اس وقت موجود تھے آپ ان سے مخاطب ہوئے گویا نماز کے بعد خطبہ دینا بھی اس کا جواز نکل رہا ہے نماز کے مقتدی چاہے وہ فرض نماز کے لیے ہے چاہے نفل نماز کے لیے جمع ہے اس کے بعد خطبہ دیا جا سکتا ہے ایک اور بات خطبے سے پہلے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور یہ وہ سنت ہے جو قرآن کے حکم کے عطاعت کے مطابق بھی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب تم اٹھو تو اللہ کی تسبیح کرو انشاءاللہ یہ قرآن کی آیت آئے کہ میں وضاحت سے بتاؤں گی جب تم اٹھو سے مراد کہا کہ تم سو کے اٹھو کھانے کے لئے اٹھو کھانا کھا کے اٹھو سواری پر چڑھنے کے لئے اٹھو درست دینے کے لئے اٹھو دین کی تعلیم کی محفل کی نشست کے برخواست ہونے پر اٹھو تو قرآن اور عدیس کی تعلیم کے آغاز میں اللہ کی حمد و سنا کرنا اس کے اختتام پہ حمد و سنا کرنا یہ قرآن کا حکم ہے اور اس حکم کی اطاعت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نظر آ رہی ہے گویا قرآن و حدیث کی نشستوں کی تعلیم کی نشستوں سے پہلے بھی اور بعد میں بھی حمد سنا کی اور فرمایا جو چیزیں اب تک مجھے نہ دکھائی گئی تھی ان کو میں نے اپنی اس جگہ سے دیکھ لیا حتی کہ جنت اور دوزق کو بھی میری طرف یعنی آپ نے جنت اور دوزق کا مشاہدہ کیا یہ بات میں آپ کو بار ہاں بتاتی ہوں کہ بہت سی چیزیں جو ایک عام انسان کے لئے غیب رکھی گئی جنت توزق قبر حشر حساب کتاب میزان ہمارے لئے کیا ہے یومنونہ بالغائبی ہمارے لئے وہ غیب ہے انبیاء علیہم السلام کو یہ غیب میں سے کچھ چیزوں کا اینی مشاہدہ کروایا جاتا تھا کیوں کیونکہ یاد رکھئے گا کہ انبیاء علیہ السلام ایمان بالغیب اور ایمان کی مراحل اور منزلیں عام انسان سے زیادہ تیزی سے تیہ کر چکے ہوتے اور انبیاء کی زندگی کے مارکے مرحلے اور مشقتیں ایک عام انسان کے مقابلے میں بہت زیادہ سخت ہوتی کیا خیال ایسی ہے کہ ایک عام انسان کے لئے اس کے زندگی کی دعوت تبلیغ اور ایک نبی کے لئے وہ دعوت اور تبلیغ بہت زیادہ مشقت طلب ہے تو اس بہت زیادہ کڑے اور مشقت طلب اور جفا کش مرحلے سے گزرنے کے لئے ایک نبی کو ایک عام انسان کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ایمان ہونا ضروری تو نبی کے تاکہ ان کا ایمان عام شخص اور عام بشر کی مقابلے میں زیادہ مضبوط ہو جائے اور یہ انبیاء علیہ سلام میں سے بہت سو کے ساتھ ہوا آپ کو بھی جنت دوزخ جہنم قبر ان کے بارے میں بتایا گیا آپ نے فرمایا جو میں جانتا اگر تم جان لو اور جو میں نے دیکھا حلم لازم تھی اس کے لئے مشاہدات کروائے جاتے تھے اور مور آور اس لئے بھی کروائے جاتے تھے کہ آپ جو دیکھتے تھے وہ دیکھ کر ایک بشر کی زبان میں لوگوں تک پہنچانا اور ان چیزوں کا تعرف کروانا بھی منشاء الہی تھا تو لہذا محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ سے دیکھ لیا یہاں تک جنت اور دوزہ کو بھی اور میری طرف یہ وحی بھیجی گئی کہ قبروں میں تمہاری آزمائش ہوگی ربنا وکن عذاب القبری اللہ معان سوحشت قبری قبروں میں تمہاری آزمائش ہوگی جیسے مسیح دجال یا اس کے قریب زمانے سے قریب قریب فتنے سے آزمائے ہے ایماندار شخص یا یقین رکھنے والا راوی کہتے مجھے یہ یاد نہیں کہ حضرت اسمائے نے کونسا لفظ استعمال کیا یعنی حضرت اسمائے نے مومن کہا تھا یا موقن کہا تھا کہے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور جو ہمارے پر کھلی نشانیاں اور ہدایات لے کر آئے تھے ہم نے ان کا کہا مانا ان کی پیروی کی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تین بار ایسا ہی کہے گا چنانچہ اس سے کہا جائے گا تو مزے سے سو جا بے شک ہم نے جان لیا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اور منافق ہاں لوگ جو کچھ کہتے تھے میں بھی وہی کہنے لگا گویا اب اس حدید سے باقی باتیں ہیں رسول جو سمجھ میں آ رہی ہے کہ سوال اور جواب کا معاملہ صرف دنیا نہیں اس کے بعد کی زندگی میں بھی جاری رہے گا فرشتے بھی سوال کریں گے اور کرتے ہیں قبر میں سوال کیا جائے گا قبر کے عذاب کا جواز بھی اس حدیث سے ملتا ہے کہ یاد رکھئے گا قبر کے عذاب کے برحق ہونے کا تذکرہ واضح طور پر قرآن میں موجود نہیں ہے اشارے قنائے اور انڈریکلی کچھ آیات سے فرعون کے کچھ واقعات سے اس کو اخص تو کیا جاتا ہے قرآن سے قرآن میں بڑی وضاحت سے موجود ہے یا موت کے حوالے کا تذکرہ موجود ہے قبر کے عذاب کا تذکرہ واضح الفاظ میں قرآن میں موجود نہیں ہے قبر کی رودات قبر کے حالات قبر کے واقعات اور وہاں کے عذاب اور وہاں کی انامات اور راحتوں کا تذکرہ اور بیان پورے کا پورا وضاحت سے صحیح احادیث سے ثابت ہے قویادین کی احقامات اور علم کی تکمیل قرآن اور حدیث دونوں کے ساتھ ملا کر ہوتی فرشتے بھی سوال کریں گے قبر میں سوال کیا جائے گا علم صرف اس دنیا میں نہیں اس دنیا کی بعد کی زندگی میں بھی فائدہ دے گا قبر میں بھی علم صاحب علم کی آسانی کا ذریعہ بنے گا موت کے بعد کے سوالوں کے جواب بھی صاحب علم ہی صحیح طریقے سے دے پائے گا اور یہ یاد رکھئے گا سوال کا جواب وہی شخص دے سکتا ہے جو علمی استطاعت رکھتا ہے سوال کا جواب اور سوال کی استطاعت جواب کی استطاعت صاحب علم کے علاوہ اور کو ہی نہیں رکھ سکتا پوچھنے پر سوال وہی پوچھے جانے پر سوال کا صحیح جواب اور صحیح جواب کی استطاعت طاقت اور قدرت صاحب علم ہی رکھتا علم کی فضیلت علم صرف اس دنیا میں نہیں ہماری اگلی اخربی اور عبدی زندگی میں بھی فائدہ دیتا رہے گا علم ایک بہت بڑا قزانہ اور ایک بہت بڑا اینام ہے علم کے فائدے علم کے فیض صرف دنیا ہی نہیں اگلی زندگی میں بھی انسان صاحب علم ان سے فیض اور فائدہ علم ہی ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت جو پہلی آزمائش آئی تھی پہلا مقابلہ آیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو آزمائیا گیا تھا کہ تم آدم تم بتاؤ ان کو پہلے ان کی آزمائش ان کی ابتلاہ پھر مقابلہ پھر امتحان پھر آزمائش حضرت آدم علیہ السلام آپ بتائیں پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیا اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش ہے چاہے دنیا کی ہے چاہے دنیا کے بعد اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والی امتحان کامیابی علمی کے ساتھ ہوگی صاحب علمی رب کی طرف بھیجے جانے والی ہر مرخلے کی آزمائش میں کامیاب ربی صدنی علم اللہ ایسا علم تعاف جو دنیا میں اور دنیا کی زندگی کے بعد نفع بخش ہو جائے اور پھر پوچھا جائے کہ محمد صلی اللہ علی کے بارے میں کیا جانتے ہو قبر کے سوالوں کے جواب وہ ہی دیکھا جس نے علم پر عمل بھی کیا ہوگا بے عمل عالم با عمل عالم دو حالتیں ہیں علم کونسا فائدہ مند ہے جو با عمل عالم کا ہے بے عمل عالم ان سوالوں کے جوابوں سے محروم رہ جائے گا اللہ تو گویا یہ سوالوں کا جواب ہوگا اور علم کا ہونا قبر کے مراحل اور قبر کی سختیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بھی ہوگا قبر میں سکون اتمنان نیند اور سرور اور راحت کا ذریعہ کیا بنے گا علم اور علم پر عمل جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جانا مانا پہچانا اور اس کی اطاعت میں زندگی گزاری ایسا ہی عقیدہ رسالت کا عالم اور عامل جنت کی آسانیوں اور سرور سے نوازا جائے گا اللہم آن اس وحشت گبری منافق صاحب علم بھی ہوا لیکن اگر علم پر شک کرتا رہا تو یہ علم اس منافق کو فائدہ نہیں دے گا گویا علم کا ہونا اور اس علم کا یقین ہونا علم کے فائدے کا ذریعہ بنتا ہے وہ شخص جو علم رکھے اور پھر اس علم پر یقین کرے اور یقین کر کے اس پر عمل کرے ایسا ہی علم فائدہ دیتا ہے جو شخص علم رکھے علم پر شک کرے یا اس شک کی بنیاد پر عمل میں کمی کرے یہ علم فائدہ نہیں دیتا اللہ ہمیں ریب سے شک سے بجھ کر قرآن کی احقمات فلا تکونا من الممترین بننے والا بنا دے باب نمبر سیونٹین باب درپیش مسئلے کیلئے سفر کرنا اور اپنے اہل خانہ کو تعلیم دینا حدیث نمبر سیونٹی سیون حضرت اقبہ بن حارس وضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے کہ انہوں نے ابو اہاب بن عزیز کی بیٹی سے نکاح کیا نکاح نبی کی سنت ہے اور آپ نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے جو میری سنت سے مو مڑے گا فلیس من وہ ہم میں سے نہیں ہے پھر ایک عورت آئی اور کہہنے لگی کہ میں نے اقبہ اور اس کی بیوی یعنی دونوں میاں بیوی کو میں نے دودھ پلایا ہے کویا اس خاتون نے خبر دی اپنے اس عمل کے بارے میں جو اس نے اپنی زندگی میں کیا تھا اور وہ عمل کیا تھا کہ اس نے حضرت اقبہ بن حارس اور حضرت ابو احاب بن عزیز کی بیٹی جو منقوحہ تھی حضرت جہاں وہ سات محرم رشتوں کی ایک لسٹ بتائی گئی ہے ایک فہرست بتائی گئی ہے سورہ نصہ میں مردوں کیلئے کونسی سات خواتین محرم حرام ہیں ان کے ساتھ نکاح ان سات رشتوں کو تین حوالوں سے بیان کیا جاتا ہے نصب سے یعنی خونی رشتے رزات سے یعنی دودھ پلانے کی وجہ سے اور پھر سسرال کی نصب کے اور رزات کے یہ سات رشتے مردوں میں سے اور سات رشتے عورتوں میں سے یہ فہرست ان کے ساتھ نکاح کی عبدی خرمت ہے رزات دودھ پلانا عربوں کے اندر یہ طریقہ رائج تھا کہ صرف اپنی ماں نہیں کسی اور عورت سے بھی عجرت یا محابز پر دودھ پلایا جاتا تھا اور شریعت کا طریقہ یہ ہے کہ رضائی بہن بھائی حقیقی بہن بھائیوں یا رضائی وہ سات رشتے حقیقی سات رشتوں کی طرح ایک دوسرے کے لیے نکاح کے حوالے سے عبدی طور پر حرام سورہ نساء کے ان حرام رشتوں کے حوالے سے یہ بات موجود ہے اور یہ خرمت عبدی ہے تو لہذا اس خاتون نے جس نے ان دونوں میہ بیوی کو دودھ پلایا تھا یہ ان دونوں کی رضائی والدہ ٹھہری اور رضائی والدہ نے ان دونوں کا اپس میں رضائی بھائی بہن ہونے کے تعلق کی حقیقت کو کھولا اور جب یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دونوں رضائی ہیں تو پھنے کا تو حرام ہے اور اس کی حرمت موجود ہے کیونکہ معاملہ حقیقی بہن بھائیوں کی طرح ہے اصول کیا پتہ چلتا ہے اگر کسی شخص کے علم میں قرآن اور حدیث خلاف یا قرآن کی خدود یا قوانین کی خلاف ورزی کا کوئی عمل کسی کے علم میں آ جائے تو اس کی خبر دینا اس کی اطلاع دینا اس کی آگہی دینا یہ طریقہ مسلمانوں کا اور صاحب علم کا طریقہ ہے حدود نے جب دیکھا کہ ایک معاملہ لا علمی کی وجہ سے حدود طریقہ کیا ہے اپنی علمی کمی کا اطراف کرنا اپنی علمی کمی کا اطراف کیا مجھے تو علم نہیں کہ تو نے مجھے دودھ پلائے اور نہ ہی تم نے مجھے اس کی خبر دی گویا ہر حال یا ہر معاملے کی خبر دینا بھی پسندیدہ طریقہ ہے پھر حضرت عقبہ سوار ہو کر رسول اللہ کے پاس مدینہ منورہ آگئے اور آپ سے مسئلہ پوچھا اب اگلا حصول جب کوئی شخص اپنی علمی کمی کو محسوس کر لے علمی کمی کی وجہ سے کوئی خطا کوئی کمی اور کتاہی کا احساس کر لے تو اس علمی کمی کو بھی دور کرنا اور اس خطا اور اس کمی کو ترک کرنا لازم ہے یہ صحابہ کا طریقہ ہے اچھے طالب علم میں ایسے ہی ہوتے اچھا طالب علم وہ ہے جو علمی کمی کا اطراف کرتا ہے اور صرف علمی کمی نہیں اس علم کی کمی کی وجہ سے جو اسے کمی کتاہی خطائیں ہو رہی ہیں اس کا بھی اطراف کرتا ہے اور اطراف کر کے وہ بہحص ہو کے بیٹھا نہیں رہتا پھر وہ کوشش کرتا ہے صحیح کرتا ہے چاہے سفر کرے چاہے کچھ کرے اس علم تو اپنی کمیوں کتاہیوں لاعلمیوں جہالتوں کو ختم کرنے کے لئے پھر کس کی طرف رجوع کرنا ہے حدیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی زندگی اپنے معاملات کی کمیوں کتاہیوں خرابیوں کو دور کرنے کے لئے اور اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لئے کس کی طرف پلٹنا ہے دنیاوی تعلیم نہیں دنیاوی علم نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے علم کی طرف اپنے زندگی کے معاملات اپنے زندگی کے مسائل اپنے زندگی کے فیصلوں کے حل اپنی کمیوں اور کتاہیوں کو دور کرنے کے حل تلاش کرنے کے لئے قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی طرف رجوع کرنے صحابہ اکرام کا ہمیشہ طریقہ یہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اس خاتون نے مجھے بتایا کہ وہ ہم دونوں میابی بھی تو رضائی بھائی ہیں مہین بھائی ہیں تو علمی معاملات بیان خود سے خود نہیں کیے جائیں گے فتوہ یا کوئی چیز خود سے خود اخذ کرنا یا اس کو خود سے خود اپنے فہم سے بتانا وہاں ہوگا جہاں قرآن اور حدیث کی واضح تعلیمات موجود نہیں جب سورہ نساء کی واضح اکامات موجود تھی تو آپ نے خود سے خود فتوہ نہیں دیا جب ایسی بات کہی جا چکی تو تو صحبت کیسے کرے گا حضرت اکبار نے آخر اس عورت کو چھوڑ دیا اور اس نے کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لیا گویا ایک متعلقہ عورت نکاح کر سکتی ہے یہ پسندیتہ ہے حیات طیبہ میں یہ طریقہ رائج تھا اور یہ قرآن کے اقامات کے مطابق ہیں آپ صلی اللہ علیہ قرآن نے فرمایا کہ تم اپنے مجرد لوگوں کا نکاح کروا دیا کرو مدینہ کے بستے میں قرآن و حدیث کی خلاف ورزی نظر نہیں آتی اور پھر دوسرے طریقہ صحابی کا یہ بھی نظر آ رہے کہ جب ان کی زندگی میں کوئی کمی تھی کوئی کتاہی تھی کوئی خرابی اور بگاڑ تھا اس کو دور کرنے کیلئے کس کی طرف ریزورٹ کیا تھا قرآن اور حدیث کی طرف اور قرآن اور حدیث سے اس یا تو اپنی اس کمی اور کتاہی کو دور کرنے کیلئے خدیث اور قرآن کی تعلیمات کو مان لیا کتاب العلم میں پھر بڑا واضح حصول ہے جب ہمیں اپنی زندگیوں میں کوئی خطائیں کوئی کمیاں کوئی کتاہیاں ہوں اعتراف کرنا ہے یہ علمی کمی کی وجہ سے ہوں گی اس کمی کو بھی دور کرنا ہے مسائل کا حل قرآن اور حدیث سے تلاش کرنا ہے اور پھر جب قرآن اور حدیث ان مسائل اور ان معاملات کا حل بتائیں تو کیلو کال کے بغیر خجت بازی کے بغیر بحث تقرار کے بغیر ڈلے اور پوست پونمن کے بغیر اٹھارہ باب حدو سے حصول علم کے لئے باری مقرر کرنا حدیث نمبر سیونٹی ایٹ حضرت عمر ابن الخطاب سے روایت ہے حضرت عمر کون ہے وہی صحابی جن کے حوالے سے کل ہم نے علم کی تعبیر ودود کا پیالہ نبی صلی اللہ علیہ نے حضرت عمر کو دیا اور اس سے تعبیر کیا لی گئی تھی علم تو آج اسی حوالے سے حضرت عمر کا حوالہ ملتا ہے جن کے لئے علم کی تعبیر آپ نے خواب میں دی کہ انہوں نے فرمایا کہ میں اور میرا ایک انساری پڑوسی بنو امیہ ابن زید کے گاؤں میں رہا کرتے تھے جو مدینہ کے پورب میں یعنی بلندی کی طرف تھا اور ہم رسول اللہ کی خدمت میں باری باری آتے تھے گویا کونسا دور ہے مدنی دور مدنی دور ہے یہ وہ دور ہے جب مہاجرین اور انسار کے درمیان مواخات اور بھائی چارہ قائم کر دیا کیا ہے اور یہ وہی بھائی چارے کا مخول ہے کہ ایک انساری ہمسایہ اور دوسرا مہاجر ہمسایہ اور آپس میں کتنا قرب بھی ہے کتنی محبت بھی ہے کتنی رواداری بھی ہے اور آپس میں بہمی معاونت کتنی ہے یہ وہی مواخات کا مدینہ کا مخول ہے ہمسائی گی کا پاس بھی سکھایا جا رہے ہیں ہمسائیوں کے حق بھی سکھائے جا رہے ہیں ہمسائیوں کے ساتھ رویہ کا پیغام بھی مل رہے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ ایک اور حصول سمجھ میں آ رہا ہے کہ مسلمان مومن اور ہمسائی آپس میں قریب اور محبت کا تعلق رکھنے والے ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کس کام پر کر رہے ہیں دوسرے کے ساتھ تعاون کا ہو نا یہ بھی ثابت ہو رہے ہیں اور تعاون کا پیمانہ کیا ہوگا نیکی اور بھلائی اور اللہ کے تقویٰ کے کاموں میں دوسرے کے ساتھ تعاون ہو رہے ہیں گناہ ظلم اور زیادتی کے کاموں پر تعاون نہیں ہو رہے ہیں کوئی مدینہ کی بستی قرآن کے اقامات کی اقاسی کرتی بھی نظر آ رہی یہ کیا معاملہ تھا حضرت عمر اور حضرت عمر کے یہ ہمسائے جن کی لوکیشن ان کی بستی ان کے قبیلے سب کا تذکرہ کیا حضرت عمر اور حضرت عمر کے اس ہمسائے نے آپس میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی نشست اور محفل میں آنے کی باری مقرر کر لی تھی وہ آگے بتاتے کہ ایک دن وہ آتا تھا ایک دن میں جس دن میں آتا تھا اس روز اس روز کی وحی وغیرہ کا حال میں اس کو بتا دیتا تھا اور جس دن وہ آتا تھا وہ بھی ایسے کرتا تھا گو اب ایک دوسرے کی باریاں مت لگا دیجئے گا یہ میں نے اس دن بھی بتا ہے یہ کون ہے عام لوگ جب دین سیکھنے سکھانے تربیت اور تذکیہ کے معاملات کے لیے تو باری لگائی جا سکتی ہے مبلغ دائی معلمات انڈر ٹریننگ اگر باریاں لگانے لگیں تو بہت کچھ چھٹ جائے گا تو لہٰذا ہم ایک دوسرے کی باری نہیں لگائیں گے اللہ ہمیں ثابت قدمی بھی دے مستقل مزاجی بھی دے اور اللہ اس مستقل مزاجی میں ہمیں ایک دوسرے کا معاون اور مددکار بنا دے ہمیں معاونتیں اور انداز میں اختیار کرنی ہے بہرحال انہوں نے باری لگائی اسے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ان صحابہ اکرام کی زندگیوں میں کتنا اتدال ہے کتنا بیلنس ہے آپ یہ دیکھیں کہ حصول علم یا دین کے علم کے حصول میں انہوں نے اپنے فکر معاش اور اپنے کاروبار زندگی اور اپنے معیشت کے نظام کو چھوڑا نہیں اور اپنے کاروبار میں اور اپنے فکر معاش میں اور اپنے دھندوں کی فکر میں آ کر حصول علم کو بھی نہیں چھوڑا یہ ہے اتدال یہ ہے میانہ روی اور یہ ہی ہے بیلنس نہ تر کے دنیا ہے نہ غر کے دنیا ہے کتنا بیلنس ہے کتنا اتدال ہے ساتھ ساتھ کاروبار بھی چل رہے فکر معاش بھی چل رہے اور ایک بیلنس کے ساتھ حصول علم قرآن اور خدیث کے علم کا حصول جو ہے وہ بھی جاری توازن اور اتدال کو منٹین کیا گیا یہ وہی توازن ہے جس کا ذکر اللہ سبحان تعالی فرماتے وَلَا تَتْغَو فِى الْمِيزَان میں نے تو بڑا نظام عدل اس قائم دنیا میں قائم کیا میرے اس توازن کے سسٹم کو ڈسٹرب نہ کرنا یہی سسٹم آف توازن ہے بیلنس ہے اتدال ہے جو میں صحابہ اکرام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتا ہے اور یاد رکھیں کہ توازن کو مینٹین کرنا مشکل ہوا کرتا ہے بیلنس کو مینٹین کرنا مشکل ہے یہ اس مشکل کام کے لئے ایک دوسرے کی معاونت لے رہے ہیں مشکل کاموں میں مسلمان ایک دوسرے کی معاونت کرتے ہیں اور زندگی کے توازن اور عدل اور اتدال کو قائم رکھنے کے لئے بھی ایک دوسرے کی معاونت کی جا سکتی یا کروائی جا سکتی عدل اور اتدال مومن کی زندگی کا طریقہ اکار اب کیا ہوا کہ ایک دن ایک دن ایسا ہوا کہ میرا انساری دوست جب واپس آیا اب گویا ان کے جانے کی باری تھی تو اس نے میرے دروازے پر زور سے دست دی اور کہنے لگا کہ عمر یہاں پر ہیں میں گھبرا کر باہر نکلا تو وہ بولا آج ایک بہت بڑا سانہہ ہو گیا یہاں پہ یہ واقعہ تذکرہ یہاں تک موجود ہے لیکن ایک اور حدیث جو عمر کے روالے سے آتی ہے حضرت عمر فرماتے کہ جب ہی اس نے دروازہ کٹ کٹ آیا تو میرا دل گھبرایا اور مجھے یوں لگا کہ شاہ غسان نے حملہ کر دیا کیونکہ حضرت عمر کہتے ہیں ان دنوں میں شاہ غسان کے حملے کی خبریں آ رہی تھی اور جب اس نے اتنی زور سے دروازہ کٹ کٹا کہ مجھے یہ کہ ایک بہت برا سانیہ یا بہت بری خبر ہے تو مجھے پہلی بات جو امکان لگی کہ شاید ساہ غسان کا جو بادشاہ اس نے مدینہ کی بستی پر حملہ کر دیا بہت برا سانیہ ہوا رسول رحمت نے اپنی ازواج متحرات کو طلاق دی دی حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں حضرت حفظہ کہ میں پاس ان کے گیا تو وہ رو رہی تھی یہاں پہ تو صرف اتنا بتایا گیا آپ یاد رکھیں کہ ایک ہی واقع کے حوالے سے بس اوقات مختلف صحابہ یا مختلف راویوں کے بیانات آتے ہیں اور وہ واقعہ مختلف ڈیٹیلز میں مثلا اگر آپ شبہ محراج کا واقعہ پڑھے نا تو کہیں ایک پارٹ کہیں دوسرا پارٹ اور ان سب کو ملا کر ایک پوری کی پوری نشست اور ایک پوری کا واقعہ جو ہے وہ بنتا ہے کیونکہ کسی کو کوئی واقعہ کا پارٹ یاد ہے کسی کو کوئی واقعہ کا پارٹ یاد تو یہاں پر وہ تذکرہ نہیں ہے حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب انہوں نے مجھے بتایا اور انہوں نے کہا رسول رحمت نے ازواج متحرات کو طلاق دے دی تو ایک اور حدیث کے الفاظ آتے ہیں حضرت عمر نے فرمایا برباد ہو گئی حفظہ سب سے پہلے کس کا خیال آیا اپنی بیٹی کا سہر اولاد سے زیادہ قریب تو اور کوئی بھی چیز نہیں ہے نا تو سب سے پہلے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کا خیال آیا اور اس میں خیال بھی ان کو اس لی آیا کیونکہ اس سے پہلے وہ جروداد میں نے آپ کو بتائی تھی یہ حضرت عمر کے ذہن میں وہ پوری روداد اور وہ سین وہ سیکنس آف ایونٹس جو ہے وہ گھوم گیا کہ ہاں اس طلاق کے پیچھے تو ایک روداد موجود احضاب میں جب کافر اپنا بہت سا مال اور اپنا بہت سا سامان اپنے خیمے وغیرہ اکھڑے وے وہاں چھوڑ کر بھاگ گئے تو مسلمانوں کو کچھ مال غنیمت ملا اس کے علاوہ بھی کچھ جنگی مارکو میں مسلمانوں کے ہاتھ مال غنیمت آیا اور مال غنیمت کے حوالے سے ہمیں معلوم ہے اس دن ہم نے حدیث میں بھی پڑھا اور انشاءاللہ سورہ انفال میں قرآن میں بھی جا کے پڑھیں گے کہ مال غنیمت میں سے پانچھوہ حصہ اللہ ورسول اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ کی قرآن کے حقامات کے حوالے سے مختص کر دیا گیا یا سالون اکان انفال وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو سورہ انفال میں پانچھوہ حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لئے مختص کر دیا گیا گیا اس مال غنیمت میں سے جو ون ففت حصہ ہے اسی میں سے رسول اللہ کی ازواج متحرات ان کے گھر کے خرچے نان نفقے کے لئے مال ازواج متحرات کو دیا جاتا کیونکہ ظاہر ہے آپ تو ہما وقت دین کی اشار تبلیغ اور انکاموں میں مصروف تھے آپ کے پاس تو اپنے فکر معاشر کا وقت ہی نہیں تھا تو لہذا یہ نان نفقہ ازواج متحرات کو اسی مال غنیمت میں سے دے دیا جاتا تھا اور یہ محض ان کی جو بیئر منمم نیسیسٹیز ہیں ان کے لئے بڑی سادگی کے نظام کے حوالے سے دیا جاتا تھا اور پھر مال غنیمت اس پانچ میں مصرے میں سے کچھ جو بچ جاتا تھا وہ بستی کے غریبوں مسکین و محتاجوں میں تقسیم کر دیا جاتا ازواج مطاہرات کو ان کا بیئر منمم نیسیسٹیز کا سادگی کے ساتھ وہ نان نفقہ دیا جاتا تھا اب جب مال غنیمت آیا اور قسرت سے آیا تو منافقین کی کچھ خواتین جن کے نفاق کی حالت اس طرح کھل کے سامنے نہیں آئی تھی ان کا آنا جانا جو کہ ازواج محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نان نفقے کے اضافے کا مطالبہ کریں یاد رکھئے نفاق بڑا انفیکشس چیز اور نفاق ایسے ایک سے دوسرے کو لگتا ہے اور اس کا بیج اڑ کے کہیں دوسرے سے کسی دوسرے کے گھر میں دل کر گھر کسی کے دل میں گھر کر جاتا ہے رنگوں سے بچانا انتہائی ضروری اللہ مطخر قلبی میں نفاقی کہیں نفاق کا رنگ نظر آئے تو اس پر نفاق کا لیبل اور ٹائٹل نہیں لگانا اس کو منافق کہہ کر بیزت اور زلیل اور رسوہ نہیں کرنا کیا کرنا ہے خود اپنے اور اولادوں کو اس محول کے رنگ میں رنگیں جانے سے اجتناب کرنے کی کوشش کرنی کیونکہ یہ رنگ بہت جلدی ایک دوسرے سے دوسرے کو لگتا بہرحال امہات المومنین کا یہ واقعہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی ان دونوں کی روایت سے آتا ہے حضرت عمر فرماتے کہ ہم مسجد نبی کے سہن میں گئے امہات المومنین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تشریف فرماتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کا سر مبارک کو جھکا تھا یہ آپ سے کچھ کلام کر رہی تھی حضرت ابو بکر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا یہاں تک آتا ہے کہ حضرت عمر نے تو حضرت امہ سلمہ کو بھی کیونکہ ان کے ساتھ بھی رشتہ داری کا معاملہ تھا آپ نے حضرت حفظہ سے سختی سے فرمایا کہ دیکھو حفظہ اگر تمہیں کوئی چیز چاہیے تو تم مجھ سے مانگ لینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سے مطالبہ کر کے انہوں شان نہ کنا یہ واضح طور پر پتا چلتا ہے کہ ایک نکاح کے بعد بھی ایک بیٹی ایک والد اپنی بیٹی کی تربیت کے لیے اس کو ڈان ڈپٹ سختی حق کی تلقین کر سکتا ہے اور یہ پسند دیتا ہے بخیرحال یہ معاملہ اور یہ سارا کچھ حضرت تو بیک گراؤنڈ کا علم تو حضرت عمر کے دل میں پہلے ہی تھا اور یہ امکانات بھی نظر آ رہی تھے تو اس پر انہوں نے کہا کہ برباد ہو گئی حفظہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں پھر فوراں ظاہرہ کی پریشانی تھی کہتے ہیں حضرت حفظہ کہ میں پاس کیا وہ رو رہی تھی ظاہرہ ظر ہوا اور کھڑے کھڑے عرض کیا یہ ایک عدب کا طریقہ ہے کہ آپ نے اپنے بیویوں کو طلاق دے دی آپ نے فرمایا نہیں تو میں نے خوشی کے مارے اللہ اکبر کہا یہاں پر پھر یہ واقعہ مختصرا بتایا گیا اس کے علاوہ اگر اور احادیث اسی واقعے کی ہم دیکھیں تو حضرت عمر واقعہ یوں بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ خبر ملی میں نے وہ جملہ کہا حضرت عفظہ کے پاس تشریف لے کے گئے ان سے سوال کیا انہوں نے کہا کہ میرے علمیں نہیں ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے سہن کے باہر گیا تو وہاں مدینہ کے لوگ جمعاتے وہ ادھر ادھر بیٹھے تھے اور وہ کنکریاں پھینک رہے تھے گویا پریشان تھے سب تو میں نے دربان سے رسول صلی اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت مانگی ایک دفعہ دو دفعہ اجازت نہیں دی گئی تیسری دفعہ اجازت کے مانگنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے بعد اپنے بالا خانے میں کا بھرا وائی تھیلہ وہ تکیا تھا اور پھر یہاں تک بتاتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ علیہ کے جسم مبارک پر اس بان کی چارپائی کی نشانات بھی موجود تھے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ 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 کے جسم اقتص پر وہ نشانات دیکھ حضرت عمر کہتے ہیں کہ محبت اتنی زیادہ ہے اور آپ کی سکون اور آپ کی آرام اور آپ کے کمفرٹ کا حساس اور خواہش اتنی ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آگئے اور میں نے آپ کے جسم مبارک یہ حالت دیکھی تو میری آنکھوں میں آنسو آگئے اور میں نے ایسروں کسرہ اتنی ایسروں میں تو اس پر حضرت عمر یہ وہی بات ہے یو زکی ہیں کہ جب پیمانے کچھ فرق ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت عمر کی تربیت اور تذکیہ کیا عمر کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ ان کے لئے تو دنیا اور ہمارے لئے آخرت تربیت ہر ایک پہلو میں کرتے یاد رکھئے کہ ایک اچھا معلم اور اچھا استاد اپنے شاگردوں کی تربیت ان کے زندگی کے ایک ایک مرحلے میں کرتے ان کی بول چال کھانا پینا بودو باش ان کا اٹھنا بیٹنا ان کے لہجے ان کے تمام چیزوں پر تربیت لازم تعلیم صرف کچھ خطبے کچھ صرف ایڈوکیشن اور کچھ لیکچرز پر مشتمل نہیں تعلیم باقاعدہ ایک تربیت اور ایک تذکیہ کا نظام اور یہی نظام ہمیں رسول رحمت کی نظرات اور یہی وہ تعلیم جس نے صحابہ اکرام جیسے ریفائنڈ افراد جمع کیے آپ نے فرمایا کیا تم مہور اور مرکز اپنی تعلیم کا فکر آخرت کو بنانا ہے اور قرآن اور حدیث کی تعلیمات کا اصل حصول فکر آخرت کا علم بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد حضرت عمیر نے یہ سوال کیا کیا آپ میں طلاق دے دی تو یہاں پر بھی آ رہے اور دوسری حدیث میں آ رہا کہ آپ نے فرما کہ نہیں ایسا معاملہ نہیں ہے آج ہماری قرآن کی تعلیم میں بھی انشاءاللہ یہ ایلہ کا واقعہ جو ہے وہ پھر سے ذکر کیا جائے گا تاکہ ہم دہراہ بھی لیں اور نرشین بھی ہو جائے بہرحال آپ نے جب طلاق کے دینے کی سبح بحمد غب یہ طریقہ ہے حضرت ابو بکر کا اور آوی یہ بھی بتاتے کہ اس وقت مدینہ کی بستی جو ہے مسجد نبی کی اردگی جو سہن ہے وہ بھی اللہ اکبر اور تکبیر کی آواز سے گونچنے لگا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں تاریخ کے یہ واقعات سیکھنے سکھانے سننے سنانے لوگوں تک ان کا تعریف کروانے اور ان کو گہرائی سے سمجھنے اور ان سے اپنی زندگی کے ذابطے اخص کرنے کی توفیق کتاب فرمائے والسلام على المرسلین والحمدللہ رب آلمین آمین سمممین